ازرائیل کے پلٹوار نے ایران کو دہلا دیا ہے ازرائیل کا گھنٹ و لمبا آپریشن ایران میں سورہ ادھے سے ٹھیک پہلے پورا ہو گیا آسمان سے تیران پر میزائلوں کی بوچھار کی گئی دکشن مدھے ایران کے شیراج شہر کے پاس ویس فوٹو کی آواز سنی گئی ازرائیل سے تقریباً دو ہزار کلومیٹر ایران پر حملے میں سو سے زیادہ فائٹر جیٹ کا استعمال کیا گیا جن میں آتیا دھنک ایف تھرٹی فائیو سٹیل فائٹر بھی شامل تھی ازرائیلی ڈیفنس فورس کا کہنا ہے کہ یہ حملہ اپنے مقصد میں سفر لہا اور انہوں نے ایران کو آگاہ کیا ہے کہ کسی بھی پلٹوار کا جواب بہت کڑا ہوگا پھر جب اٹیک ہوا تھا پہلی اکٹوبر کو ایران نے دو سو مسائل ان کے اوپر لگائے تو ازرائیل نے کہا تھا ہم اپنے سمیہ جب ٹھیک ہوگا ہم ریٹیلیٹری اٹیک مطلب واپس اٹیک کریں گے اب لگ رہا ہے سنیچر سویرے ہیں انہوں نے اپنے ہوای جاز وار پلینز کے ساتھ تیران میں کہتے ہیں مطلب بلکل ٹھیک جگہ پہ ہم نے صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں اٹیک کیا ہے تیران ریڈیو اور ٹیلیویشن بتا رہا ہے کہ کافی بمباری کے آواز آ رہی تھی تیران میں کہتے ہیں تین جنرلس بھی مارے گئے اب یہ سویرے سنیچر کو ہوا ہے اور یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ بائیڈن صاحب کو پتا چل رہا تھا جیک سوویلن بتا رہا تھا کہ کچھ ایسے ہونے والا ہے تو بائیڈن صاحب کہہ رہا ہے اسریل کو کہ آپ یہ اب اٹیکس بند کرو لیکن لگ رہا ہے اسریل کسی کو سن نہیں رہا اور یہ اچاری کی بات ہے بلکل اچاری کی بات ہے کہ سنیچر کو وار پلینز ہوای جاز ان کے پاس جو بہت ایڈوانس ایف سکسٹین ایف انڈین طریقہ ہے اس کے طاعت انہوں نے ملٹری ٹارگٹس پہ اٹیک کر دیا اب یہ اٹیک اگر جو ایران چپ چاپ لے لے تو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نہیں اور انہوں نے بھی کچھ کیا تو چھوٹی لڑائی میڈلیسٹ کا سمباب لگ رہا ہے یہ بڑی گمبیر بات ہے کہ اسریل نے اب ایران کو ٹاکیا پہلی اکٹوور کو ایران نے دو سو مسائل اسریلے کو لگائیں اسریلی حملے کے بعد ایران نے شاند پرتکریا دی ہے اس کی ایئر ڈیفنس فورس نے صرف ایک سنتولد بیان جاری کیا ہے جو پچھلے حملوں پر ہوئی ان کی تیکھی پرتکریاوں سے کافی الگ ہے اس بدلاؤں کے کرانوں پر ویچار کرتے ہوئے یہ مانا جا سکتا ہے کہ یا تو ایران اس بار سافدھانی سے رن نیتی بنا رہا ہے یا اس نے فیلحال سیدھے ٹکراؤں سے بچنے کا فیصلہ لیا ہے حالانکہ ایک اکتوبر کو اسریل پر قریب دو سو بیلیسٹک میزالوں سے حملے کے بعد ایران نے کہا تھا کہ اگر اسریل نے پھر کوئی غلطی کی تو اسے یہ بہت بھاری پڑے گا اسریل نے ایران کے اوپر کچھ سو کے قریب وار پلین سے اٹاک کیا ہے یہ خبر ہے ایف تھرٹی فائیو سے اٹاک کیا ہے اور بیسکلی اسریل نے ٹاگٹ کیا ایران کے ملٹری بیسس کے اوپر تو اسریل اور ایران کی جو دشمنی ہے وہ بہت سالوں سے ہیں اور اگر ہم اتحاس کو دیکھیں تو اس کے پہلے یہ دو دیش بہت اچھے دوست تھے ایک زمانے میں لیکن تب سے دشمنی شروع ہوئی جب سے ایران ایران نے پیلیسٹینین کو رکگنائز کی اور پیلیسٹین کے جو لوگ ہیں وہ اپریسٹ ہے ایسا ماننے لگے اور تب سے یہ ان کی دشمنی شروع ہوئی اور یہ دشمنی آج بھی ہم پوری دنیا دیکھ رہی ہے اسریل ایران کا جو یہ ید ہے یہ ید چلتا رہے گا ایک دوسرے کو بمبات کرتے رہیں گے ایک دوسرے کے اوپر مسائلز ڈاکتے رہیں گے جب تک کہ یہ دونوں دیشوں کو یہ نہ لگے کہ اب ہم نے رک جانا چاہیے at one point of time ان کو یہ لگنا چاہیے آشا کرتے ہیں کہ یہ زیلت ختم ہو کیونکہ اس کی وجہ سے مہنگائی بڑھ رہی ہے میڈلیسٹ میں جو میڈلیسٹ کا جو آئل سپلائے ہے اس کے اوپر بہت بڑا پرشن چننے لگا ہوا ہے اور یہ جو سارے میڈلیسٹ کے جو دیش ہے یہ سارے دیش آپس میں لڑ رہے ہیں ایک طرف لیبنان بھی ہے ایک طرف ایران بھی ہے ایک طرف اسریل بھی ہے تو ہماس بھی ہے تو ان کے بیچ میں جو لڑائی ہے اس لڑائی میں ہمارے خیال سے کہ پوری پوری دنیا کو بھگتنا پڑے پچیس دن انتظار کیا اور آج صویرے انہوں نے ایران پہ حملہ کیا مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کے جو آدیش تھے ان کو کی نیوکلئر انسٹلیشنز اور ان کے جو آئل انسٹلیشنز ہیں ان کے اوپر حملہ نہیں کریں گے لیکن جس پرکار سے اسریل نے تقریباً بیس مجھے تارگٹس پہ حملہ کیا جس میں ان کے میزائل بیسز تھے ڈرونز ہیں مانیفیکٹرنگ ہے ان کے میں کہوں گا جو اے بیسز ہیں ان پہ ازرائیل نے ضرور حملہ کیا ہے اب یہ نہیں پتا چلا ہے کہ نقصان کتنا ہوا ہے لیکن ایران نے اپنا ائر سپیس بند کر دیا ہے تو اس سے لگتا ہے کہ ایران کو ضرور بہت جبردست جھٹکا لگا امید کرتے ہیں کہ یہ لڑائی پھیلے نہ اگر پھیل گئی تو شاید اس کے بہانک صوروب سب کو پورے جھیلنے پڑیں گے کیونکہ ایران اگر جو ہے اگر وہ بند کر دیتا ہے کسی قارن سے کیونکہ لڑائی اگر بھڑکتی ہے تو جو تیل کے بھاؤ ہیں جو آج جو ہیں مجھے لگتا ہے اس سے تقریباً تین گناہ بڑھ جائیں گے ایک سو پچاس سے دو سو ڈالر پرتی بیرل اگر تیل کے بھاؤ بڑھ گئے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پورے وشو میں ایک بہانک سنکٹ پیدا ہو سکتا ہے ایران نے پہلے حملہ کیا اس کے بعد پھر اسریل نے حملہ کیا وہ پانچ دن کے اندر ان کے جو ایس تری ہنڈر اے ڈیفنس کے تھے اس کو برباد کیا اس بار اسریل نے کافی سوچ سمجھ کر کے امریکہ کے آدیشوں کا پالن کرتے ہوئے امریکہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسریل کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایران کو جس پرکات سے انہوں نے اب نقصان پہنچایا ہے امید کرتے ہیں کہ ایران اب ریٹیلیٹ نہ کرے اگر ایران بھی ریٹیلیٹ کرے پھر اسریل ریٹیلیٹ کرے تو پھر یہ مجھے رکھتا ہے بس کے باہر ہو جائے گا پھر مشکل ہو جائے گا اس کو کنٹرول کرنا تو یہی ایک وقت ہے کہ پورا وش پریشر ڈالے اور اسریل نے حماس کا تقریباً خاتمہ جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کر دیا ہے حضباللہ کا خاتمہ لیڈرشپ کے پیمانے میں حضباللہ بالکل ہی ختم ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی حضباللہ میں کافی کچھ راکیٹس ہیں اور جس پرکا سے سادن لیبنن میں لڑائی ہو رہی ہے اسریل اور حضباللہ کے بیچ میں اس کو مدین نظر رکھتے ہوئے حودیز کو دیکھتے ہوئے جس پرکا سے سیریہ لیبنن عراق یہ سب کچھ جو فرنٹس کھلے ہوئے ہیں اسریل کے برکلا اگر امید ہم امید ہی کر سکتے ہیں کہ وش وہ جو ہے اب پریشر ڈالے اور یہ لڑائی اب ختم ہو جانی چاہیے نہیں تو اس کے پرنام جو ہیں اسریل کا اگلا پلان اس پر نربھر کرتا ہے کہ ایران کیا پرتکریہ کرتا ہے اگر ایران نے اسریل پر پلٹوار کیا تو اسریلی سینہ نے یہ صاف کر دیا ہے کہ وہ اور بھی بڑے اور کڑے حملے کریں گی حماس اور حضباللہ کی طرح اسریل اس بار ایران کے سینے اور راجنیتیگ لیڈرشپ کو پوری طرح سے سماپت کرنے کی رن نیتی اپنا سکتا ہے دوسری طرف ایران اسریل پر حملے کے لیے پروکسی سنگٹھنوں کا سہارہ لے سکتا ہے جیسے اب تک وہ حضباللہ کے اور یمن ہوتی کے ذریعے اسرائیل کو نشانہ بناتا آیا ہے اسرائیل بھلے ہی حضباللہ چیف حسن نصر اللہ کو ہوائی حملے میں مار چکا ہو لیکن مانا جاتا ہے کہ حضباللہ پہلی جتنی طاقت کے ساتھ لیبنان میں مضبوطی سے کھڑا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں اسے ایران کا پورا سمرتھن ہے ایران اس کی ہر طرح سے مدد کر رہا ہے دوسری طرف حماس نے اسرائیل کی نیو نڑا رکھی ہے ایران کو چھوڑ بھی تھیں تو اسرائیل دو مورچوں پر جنگ لڑا رہا ہے ایک طرف اس کے سامنے حضباللہ ہے تو دوسری طرف حماس بتا دیں کہ پچھلے سال سات اکتوبر کو حماس نے اسرائیل پر حملہ کر کے دنیا میں ہر کم مچا دیا تھا حماس کے اس حملے میں اسرائیلی سنی کو سمیت قریب بارہ سو لوگ مارے گئے تھی جبکہ قریب دھائی سو لوگوں کو بندھگ بنا لیا گیا تھا بندھگوں کو رہا کرنے میں اسرائیل کو اب تک خاص سفلتا نہیں ملی ہے مہین اسرائیل ایک ایک کر کے اپنے دشمنوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے پہلے حماس نیتہ اسمائل حانیہ کو نشانہ بنایا پھر حضباللہ لیڈر حسن نصرلہ اس کے بعد حماس کے ہی یاہیہ سنوار پھر حضباللہ چیف حسن نصرلہ کے اتر عدیقاری مانے جا رہے ہیں حاشم صفی الدین اسرائیل نے اپنے انتخام کے نام پر ان سب کو مار گرائیا کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے ٹارگٹ پر اب ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی قامنائی ہو سکتے ہیں حالکہ اسرائیل کے لیے انہیں نشانہ بنانا آسان بات نہیں ہے اسرائیل اگر ایسا کرتا ہے تو ایران کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ ایران اسرائیل کے حملے کا کس طرح جواب دیتا ہے جانکاروں کی مانے تو ایران فوراں تو نہیں لیکن سوز سمجھ کر اسرائیل پر پھر ایک اکتوبر جیسا حملہ کر سکتا ہے